لوگوں کو پروحاوت کرنے کی قلعہ تیس سدھان اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات مانیں تو یہ بکسمری آپ کے لئے سدھان نمبر ایک برا مت کرو نندہ مت کرو سکایت مت کرو میں کسی کی برائی نہیں کرتا اور ہر ایک کی وارے میں اچھا ہی بولتا ہوں کوئی بھی مورک برائی کر سکتا ہے نندہ کر سکتا ہے سکایت کر سکتا ہے اور جادہ تر مورک یہی کرتے ہیں سدھان نمبر دو سچی تریب کرنے کی عادت ڈال لیں سچی پرسنسا سے سکاراتوں پہنا ملتے ہیں جبکہ الوچنا اور موقع تا سے کچھ ہاتھ نہیں آتا اس لئے آپ کسی بھی بیکتی کی سچی تریب کریں سدھان نمبر تین سامنے والے بیکتی میں پرول اکچھا جگائیں جب بھی ہمارے دماغ میں کوئی بڑھیاں بچار آئے تو اسے ہم اپنے بچار کے روپ میں دوسری کے سامنے فیس کیوں کریں اس کے بجائے ہم ایسی ترقیب کیوں نہ کریں کہ یہ بچار اس کے دماغ میں اپنے آپ آ جائیں تب انہیں یہ بچار اپنا لگے گا اور بے اسے پسند کریں گے ساید بے اسے بنا کسی کے کہیں اپنی اکچھا سے یہ مان لیں پہلے تو سامنے والے بیکتی میں کام کرنے کی پرول اکچھا جگائیں جو یہ کر سکتا ہے اس کے ساتھ پوری دنیا ہے جو یہ نہیں کر سکتا وہ اکیلہ ہی رہے گا سدھان نمبر چار دوسرے لوگوں میں سچمچ رچی لیں اگر آپ کسی سے پریم سے باتیں کرتے ہیں تو وہ دوسرا بیکتی بھی آپ سے پریم سے باتیں کرے گا سدھان نمبر پانچ مسکرائیں خوش رہنے کا اکلوتا راستہیہ ہے کہ چاہے ہم خوش نہ ہوں پر ہم اس طرح بولیں اور بیوہار کریں جیسے ہم سچمچ خوش ہوں سدھان نمبر چھ یاد رکھیں کسی بیکتی کا نام اس کے لئے سب سے مہتپور اور مدھر سبت ہے اس لئے آپ کسی بھی بیکتی کو بلاتے سمیں اس کے نام سے بلائیں سدھان نمبر سات اچھے سروتہ بنیں دوسروں کو خود کے بارے میں باتیں کرنے کے لئے پرچساہت کریں اگر آپ ایک اچھے بکتہ بننا چاہتے ہیں تو دھیان سے سننے کی عادت ڈال لیں اچھے سروتہ بنیں دلچسپی بننے کے لئے لوگوں کی باتوں میں دلچسپی لیں ایسے سوال پونچھیں جس کا جواب دینے میں سامنے والے کو مجا آئے اس کے بارے میں اور اس کی اپلکدیوں کے بارے میں بات کرنے کے لئے انہیں پرچساہت کریں سدھان نمبر آٹھ سامنے والے بیکتی کی روچی کے حساب سے بات کریں اگر آپ سامنے والے بیکتی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ جان لیں کہ اس بیکتی کی کس بات پر روچی ہے پھر اس سے وہ سوال پوچھیں اور بات کریں سدھان نمبر نو سامنے والے بیکتی کو محتمون انگوپ کرائیں اور امانداری سے کروائیں لوگوں سے ان کے بارے میں بات کیجی بے گھنٹوں تک آپ کی بات سنتے رہیں گے صداند نمبر دس وحث سے ایک ہی طرح سے فائدہ ہو سکتا ہے وہ ہے اس سے بچنا عیسور کی بنائی گئی اس دنیا میں وحث سے ایک ہی طریقے سے فائدہ ہو سکتا ہے اور وہ ہے بحث سے بچنا بحث سے اسی طرح بچا جائے جس طرح سے آپ سانپ یا بھکمپ سے بچتے ہیں صداند نمبر گیارہ دوسرے بیقتی کے بیچاروں کے پرتیز سممان دکھائیں کبھی نہ کہیں کہ آپ گلت ہیں مجھے آپ پورا وشواس ہو چکا ہے کہ اگر آپ کسی بیقتی کو سیدھے سیدھے یہ بتا دیتے ہیں کہ وہ گلت ہے تو اس سے کوئی لاو نہیں ہوگا بلکہ کافی نقصان ہونے کا اندیزہ رہتا ہے اس طرح آپ صرف اس بیقتی کے سبھیوان کو چوٹ پہنچاتے ہیں اور اپنے آپ کو بورا بنا لیتے ہیں صداند نمبر وارا اگر گلتی آپ کی ہو تو تتکال اور پوری طرح اپنی گلتی مان لیں لڑنے سے کوئی پریاب نہیں ملتا پر انتوہار ماننے سے آپ کو امید سے زیادہ ملتا ہے صداند نمبر تیرہ دوستانہ طریقے سے شروع کریں آپ کسی سے بھی بات کرتے ہیں تو اسے دوستانہ طریقے سے باتوں کو شروع کریں صداند نمبر چہودہ سامنے والے بیقتی سے تتکال ہاں ہاں کہوائیں ہلکے قدموں سے چلنے والا آدمی دور تک جاتا ہے صداند نمبر پندرہ سامنے والے بیقتی کو جادہ باتیں کرنے دیں جادہ تر لوگ دوسروں سے اپنی بات منوانے کے لئے بہت بولتے ہیں اس کے بجائے آپ کو سامنے والے کو جادہ بولنے کا موقع دینا چاہیے وہ اپنے ویجنس اور اپنی سمسیوں کے بارے میں آپ سے جادہ جانتے ہیں اس لئے آپ ان سے سوال پوچھیں انہیں اپنی بات کہنے دیں صداند نمبر سولہ دوسرے بیقتی کو یہ لگنے دیں کہ یہ بیچار اسی کا ہے دوسرے بیقتی کے بیچاروں کے وضائے ہم سبھی کو اپنے بیچاروں پر زیادہ بسواس ہوتا ہے اس لئے اس میں تمزداری نہیں ہے کہ ہم اپنے بیچاروں کو دوسرے کے گلے کے نیچے اتارنے کے لئے اپنا پولت زول لگا دیں اس کے بجائے یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم صرف سجاب دیں اور سامنے والے بیقتی کو نسکرس سوچنے دیں صداند نمبر سترہ امانداری سے سامنے والے بیقتی کا نظریہ سمجھنے کی کوسس کیجئے سامنے والے بیقتی ایسا بیوہر کیوں کر رہا ہے یا ایسا کیوں سوچ رہا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کارن ہوتا ہے اس کارن کو جانئے اور آپ کو اس کے کاریوں کی کنزی مل جائے گی ساید اس کے بیقتی کی کنزی بھی صداند نمبر اٹھارہ سامنے والے بیقتی کے بیچاروں اور اکچھاؤں کے پرتی سہان بھوتی پردرست کریں صداند نمبر انیس ادرسوادی صداند کا سہارہ لیں آپ کسی کی ادرسوں کے پرتی ساراہنا پردرست کریں صداند نمبر ویس اپنے ویچاروں کو ناٹ کی طریقے سے پرستط کریں میں اس بار بھی انی تکیوں کو پرستط کر رہا تھا جو میں نے پہلی بار کیے تھے پرندو اس بار میں نے ناٹ کیتا کا سہارہ لیا تھا اس سے کتنا جادہ فرق پڑتا ہے صداند نمبر اکٹیس چنوٹی دیں یہی ہر سفل ویقتی پسند کرتا ہے چنوٹی آتماوی ویقتی کا افسر وہ ہے افسر جس نے وہ ہے اپنا مول اپنی سریشتتہ صدی کر سکیں جیت کر دکھا سکیں اسی بجائے سے تو پرتیوگیتہ اتنی لوگ پریہ ہے سریشت ہونے کی اکانچہ مہتکون ہونے کی اکانچہ صداند نمبر ویس طریق اور سچی پرسنسس سے بات شروع کریں صداند نمبر تیئیس لوگوں کی گلتی سیدھے طریقے سے نہ بتائیں صداند نمبر چوہویس کسی کی علوچ نہ کرنے سے پہلے اپنی گلتی بتائیں صداند نمبر پچیس سیدھے عدیس دینے کے وجہ پرسن پونچیں صداند نمبر چھبیس سامنے والے بیکتی کو اپنی لاز رکھنے دیں مجھے ایسی بات کہنے یا کرنے کا حق نہیں ہے جو کسی آدمی کو اس کی نظروں میں چھوٹا کر دے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوں پرندو اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں کیا سوچتا ہے کسی بیکتی کی آدم سمانتہ کو ٹھیس پہنچانا بہت بڑا اپراد ہے صداند نمبر ستائیس تھوڑے سے صدار کی بھی تریب کریں اور ہر صدار پر تریب کریں دل کھول کر تریب کریں مکت کنٹ سے سرانہ کریں صداند نمبر اٹھائیس سامنے والے بیکتی کو ایک ایسی ایمیج دے دیں جس سے وہ صحیح ثابت کرنا چاہے صداند نمبر انیس پرساہت کریں یہ بتائیں کی گلتی صدارنا آسان ہیں صداند نمبر تیس سامنے والے بیکتی کو کوئی کام اس طرح سوپیں کی وہ آپ کا کام خسی خسی کر دیں